کل مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومدین یا کن عبد وی یا کن استعین اہلنا الشراط المستقیم سراط الذین ان امس علیہم غیر المغلیب علیہم ولا الظالین لا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلقنا فی امت اللذی فاز رتبته الی قاب قوسین وا اکرمنا ببلایت وصیه اللذی ردت له الشمس مرتین و جاهدا بالسیفین و صلا الی القبلتین و شرطنا بحب الزہراء ام السبطین و جعلنا من الباکین على مصاب الحسن والحسین والتسعة من ذریت الحسین اللذینا من بکا على مصابهم رجح حسناته اعمال الثقلین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام على اشرف الكونین رحمت للدارین جد الحسنین اعنی ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الاطیبین الاطہرین رحمت اللہ علی محبیهم و لعنت اللہ علی اعدائهم و منکری فضائلهم و غاصب حقوقهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ و آلہ ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفت مکسوما صدق رسولن النبی الكریم ایک درود هدیاء کیجئے محمد و آل محمد حضان محترم حضاداران سید الشہداء السلام علیکم و رحمت اللہ شبہ اربعین امام حسین سلسلہ مجالس کے جس کا عنوان معرفت امام حسین از زیارت امام حسین ہماری گفتگوز زیارت اربعین امام حسین جسے انشاءاللہ کل تمام مؤمنین و مؤمنات تلاوت فرمائیں گے بعض وہ خوش نصیب ہوں گے کہ ذریعہ اقدس امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر تلاوت کرنے کا شرف پائیں گے اور انشاءاللہ باقی تمام وہ ہوں گے جو دل میں زیارت کی تڑپ لیے اپنے گھروں سے اپنے گھروں کی چھتوں سے بلند مقامات سے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر زیارت آقا حسین کی تلاوت فرمائیں گے اس موضوع کو انتخاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب مؤمن روز اربعین آقا حسین کو سلام پیش کرے جب مولا کی زیارت کی تلاوت کرے تو معرفت کے ساتھ کرے توجہ کے ساتھ کرے التفات کے ساتھ کرے اسے معلوم ہوں میں کس سے بات کر رہا ہوں میں کسے مخاطب کر رہا ہوں اور میں کیا عظیم جملے اس کی شان اور فضیلت میں ادا کر رہا ہوں اس حوالے سے زیارت کے پہلے جملے نہیں پہلے لفظ پر ہماری گفتگو کو کل ہم نے ایک منزل پہ پہنچا دیا وہ زیارت اربعین کے جو چھٹے امام نے صفوان کو تعلیم دی کہ جس کا آغاز ہوا السلام علی ولیج اللہ وحبیبه میرا سلام ہو اللہ کے ولی پر میرا سلام ہو حبیب خدا حسین پر لفظ سلام پر تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اور یہ لفظ سلام پر گفتگو کو اتنا طولانی کرنے کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ آپ کوئی بھی زیارت پڑھئے کبھی کسی امام کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کیجئے زیارت پڑھئے آغاز لفظ سلام سے ہی ہوگا لہٰذا بہت اہم تھا کہ مؤمن جب اپنے امام کی خدمت میں سلام پیش کرے تو اس سلام کے لفظ کی گہرائیوں کو سمجھے بات کو آج اگلی منزل سے شروع کرتے ہیں زیارت کا پہلا جملہ کیا السلام علی وَلِيِّ اللَّهِ وَحَبِيبِهِ پہلے جملے میں زیارت میں امام نے چھٹے امام نے اپنے جد آفا حسین کے دو القاب کو دو صفات کو ذکر کر کے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے یہاں رکھ کر ایک التفات کرانا چاہوں گا پھر لفظِ وَلِيِّ اللَّهِ پر ہماری بات ہوگی وہ التفات یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے زیارتِ اربعین کی تلاوت کی جائے ابتدا کی جائے پہلے جملوں سے السلام علی وَلِيِّ اللَّهِ وَحَبِيبِهِ السلام علی خلیل اللہ وَنَجِبِهِ السلام علی صفی اللہ وَبْنِ صفی چلتے رہیے تلاوت کرتے رہیے اللہمہ انی اشہد انہو وَلِيُّن انہو وَلِيُّكَ ابن وَلِيِك وَصَفِيُّكَ وَبْنُ صَفِيِك الفائزُ بِقرامتِك اکرمتَهُ بِالشَّحَادَة وَحَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَة وَاجْتَبَيْتَهُ بِطِيبِ الْوِلَادَة وَعَطَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَنبِيَاء زیارت آگے بڑھتی چلی جائے گی چھٹے امام زیارت تعلیم دے رہے ہیں اپنے جد آقا حسین کی مگر زیارت میں کہیں آقا حسین کا نام نہیں ہے لچ محسوس کریں گے اگر اس نقطے کی طرف ملتفت ہو جائے آغاز سے زیارت کے جملے دیکھیں اے خدا اے امام اے اللہ کے ولی اور حبیب حسین میں آپ پر سلام پیش کرتا ہوں اے خلیلِ خدا اے نجیبِ خدا میں آپ پر سلام عرض کرتا ہوں اے صفیِ خدا کے بیٹے صفیِ خدا میں آپ پر سلام عرض کرتا ہوں اے خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تیرا ولی ہے تیرے ولی کا بیٹا ہے اے خدا یہ تیرا چنندہ تیرا صفی ہے اے خدا تُو نے اسے شہادت سے مکرم کیا تُو نے اسے سعادت کا تحفہ عطا کیا اے خدا تُو نے اس کے پاک اور طیب ولادت کے ذریعے چن لیا بات آگے بڑھتی چلی جائے اے خدا تُو نے اسے مواری سے انبیاء کی میراسیں عطا کی یہ بات آگے چلتی چلی جائے گی بات بڑھتی چلی جائے گی لیکن امام کا نام ذکر نہیں ہوا یہ کیا ہیں یہ ساری کی ساری صفات ہیں یہ سارے کے سارے کمالات و اصاف حسین ابن علی ہیں مگر نام نہیں ہیں یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا منطق ہے ایک جملے میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن حکیم کی بترجمہ یا بتفسیر غور سے تدبر کے ساتھ تلاوت کرنے والے جانتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن نام نہیں بتایا کرتا قرآن اللہ کی لا ریب کتاب صفات گنواتا ہے قرآن لوگوں کو سوچنے کی تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے قرآن کیا کہتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے رسول یہ پوچھتے ہیں پیروی کس کی کریں آپ ان سے پوچھئے کیا عالم و جاہل برابر ہے کیا وہ جو ممبرِ کوفہ پہ کہے کہ دونی اس کے برابر ہے کہ جو کہتا نظر آئے لَوْ لَا عَلِي لَا حَلَكْتُو کیا جاننے والا نہ جاننے والے کے برابر ہے قرآن دوسری موقع پر کہتا ہے اَفَمَيْ يَهْدِ جو شخص ہدایت کرتا ہے وہ مقابل میں کون اَمَّا لَا يَهِدِّي إِلَّا اَيُّهْدَا یا دوسرا وہ شخص جو ہدایت پاتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اس کی ہدایت نہ کر دی جائے ایک وہ کہ جو ممبر پہ بلند ہو کر کہے میں تمہاری ہدایت کرنے کے لئے بیٹھا ہوں مجھ سے پوچھو جو چاہتے ہو پوچھو دوسرا ممبر پہ بلند ہو کر کہے کہ لوگوں اگر میں کہیں گمرا ہو جاؤں تو مجھے راستہ دکھا دینا قرآن پوچھ رہا ہے کیا دونوں برابر ہیں کیا نابینہ اندھا اور بینہ اور دیکھنے والا برابر ہیں قرآن پوچھتا ہے کیا تاریکیاں اور نور برابر ہیں قرآن نے کئی نام ذکر نہیں کیا 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 جب بھی ذکر کیا تو اوصاف گنوائے کمالات گنوائے اس کی پیروی کرو کہ جس میں علم ہو اس کی پیروی کرو کہ جس میں عقل و دانش ہو اس کی پیروی کرو کہ جو نور ہو قرآن نے نام نہیں لیا کیوں کیونکہ اگر نام لے لیتا تو چودہ سو سال میں کئی سو افراد کھڑے ہو جاتے کہ میرا نام یہ ہے اور قرآن میرے بارے میں کہہ رہا ہے قرآن نے کمال صفات گنوا دی اے لوگوں اب تمہیں وہی ملے گا وہی چند ملیں گے کہ جن میں یہ تمام صفات بدرجہ کمال پر ہوگی عزیزوں ایک جملے میں مکمل کروں اس نقطے کو اس بات کو کہ جس طرح قرآن سامت کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن سامت کبھی نام نہیں لیتا قرآن سامت کمالات و اصاف گنوا کر لوگوں کو پہچنواتا ہے تطبیق لوگوں کے حاج میں ہوتی ہے اسی طرح قرآن ناطق نے بھی زیارتِ اربعین میں نام نہیں لیا بلکہ صفاتِ حمیدہ کمالات گنوا دی اب جو کوئی بھی قیامت تک اس زیارت کی تلاوت کرے گا ان القاب کو ان صفاتِ حمیدہ ان کمالات کو دیکھے گا تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اگر کوئی ان تمام کمالات و صفاتِ حمیدہ کا مجموعہ ہے تو فقط حسین ابن علی ہے توجہ کر رہے ہیں امام نے نام نہیں لیا امام نے القاب ذکر کیا کیا فرمایا السلام على ولی جللہ ہی وہ حبیب ہے میرا سلام ہو اس پر نام نہیں ہے اس پر کہ جو اللہ کا ولی ہے کہ جو اللہ کا حبیب ہے حبیب یعنی محبوب آج کی تقریر میں ہماری گفتگو لفظِ ولی پر ہوگی اندوان کیا رکھئے حسین ولی خدا ہیں حسین اللہ کے ولی ہیں لوگوں کو آج دنیا میں علی ولی اللہ حضم نہیں ہو رہا ہم کہہ رہے ہیں علی تو چھوڑیے علی کے گھر کا ایک ایک بچہ علی اسغر بھی ولی خدا ہیں توجہ کر رہے ہیں لوگوں کو علی ولی اللہ سمجھ نہیں آ رہا جناب کہاں علی پر رک گئے حسن بھی ولی اللہ ہیں حسین بھی ولی اللہ ہیں یہ سارے کے سارے ولی اللہ ہیں توجہ کر رہے ہیں السلام علی ولی اللہ وحبیب ہے میرا سلام ہو اس پر کے جو ولی خدا ہے حسین ولی خدا ہے ولی خدا ہونے کا مطلب کیا ہے اسے آپ کی خدمت میں سمجھانا چاہتا ہوں لفظِ ولی پر بات ہو اور قرآن کی آیت انما ولی جو کم اللہ آیے ولایت ہمارے ذہن میں نہ آئے تو کیسے ہو سکتا ہے قرآن کیا کہتا ہے انما ولی جو کم اللہ ہو اے لوگوں اے مؤمنوں جو کوئی علی کے مولا ہونے پر علی کے ولی ہونے پر دلیل مانگے کچھ نہ کہنا کچھ نہ پڑنا فقط قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر پچپن کی تلاوت کرنا سمجھدار ہوگا تو مان جائے گا جسے نہیں ماننا وہ پورا قرآن اتر جانے کے بعد رسول کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی نہ مانا قرآن کی آیت کیا کہتا ہے لفظِ ولی آئے گا تو آئے ولایت کی بات تو ہوگی انما ولی جو کم اللہ ہو رسول اے مؤمنوں اے لوگوں تمہارا ولی اللہ ہے اللہ بھی ولی ہے اس کا رسول بھی ولی ہے قرآن نے یہاں پر کلمے کو روکا نہیں اللہ اکبر توجہ کرنے کیا فرمایا تمہارا ولی اللہ ہے تمہارا ولی رسول ہے والذین آمنوں قرآن نے پھر نام نہیں لیا وہ ایمان والے ہیں اللذین یقیمون الصلاة کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں نماز کو برپا اور منعقد کرتے ہیں وَيُعْتُونَزْزَكَاةِ زکاة دیتے ہیں بہت سے مسلمان ہیں جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں زکاة بھی دے رہے ہیں کیا سب کے سب کو میں اپنا ولی مان لوں نہیں آیت کہتی ہے وَهُمْ رَاْكِعُونَزْ یہ زکاة بھی حالتِ رکو میں نماز کے عالم میں دیا کرتے ہیں یہ وہ ولی ہیں کہ جو عبادت در عبادت کیا کرتے ہیں جو نماز میں حالتِ رکو میں زکاة دیا کرتے ہیں تمام مفسرین نے تمام نے تو نہیں اکثر نے جنہیں بغض کھائے جا رہا تھا انہوں نے نہیں مانا وگرنہ اکثرِ مفسرین عالمِ اسلام کے مشہورِ مورخین و مفسرین نے لکھا کہ رسول اللہ یہود و نصارہ کے گروہ کے ساتھ بیٹھے گفتگو فرما رہے تھے کہ جبرائیلِ امین آیت لے کر نازل ہوئے وہ یہودی اور عیسائی بھی گواہ ہیں اس واقعے کہ رسول نے جیسے ہی جبرائیل سے آیت کو سنا اپنے حجرے سے نکلے ہیں مسجدِ نبوی تشریف لاتے ہیں یہود و نصارہ ساتھ ہیں پوچھا مسجد کے قریب پہنچے دیکھا کہ دروازے سے کوئی سائل ہے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں مسجد سے باہر آ رہا ہے رسول نے پوچھا تو خوش کیوں ہے کہا مجھے کسی نے کچھ عطا کیا کہا کس نے عطا کیا کہا وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے عطا کیا کس حالت میں دیا کہا حالتِ رکو میں دیا ماجرہ کیا ہے کہنے لگا میں مسجد میں آیا میں نے تین بار صدا دی کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے دے کسی مسلمان کو توفیق نہ ہوئی مسجد میں آنے والے فصائل اور فقیر کو کچھ عطا کرنے کی کچھ حدیہ دینے کی ہاں عزیزوں توجہ کیجئے گا تاریخ میں لکھ دینا بڑا آسان ہے کہ اللہ کی راہ میں پورا گھر دے دیا لیکن ایک سائل مسجد نبوی میں آ جائے تو خیرات کرنا لوگوں کا مشکل ہو جاتا ہے تین مدفع میں نے صدا دی کسی نے کچھ نہیں دیا میں نے آسمان کا رخ کیا ہے خدا گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں ارے ایک مرتبہ میرا یہ کہنا تھا میرا خدا کیسے شکایت کرنا تھا کہ ولی خدا نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا میں نے انگشتری کو اتارا اپنے ساتھ لے گیا رسول مسجد میں تشریف لائے اصحاب کو جمع کیا اور علی کی فضیلت بتائی علی کا قصیدہ پڑا لیکن اپنی زبان میں نہیں وہ رسول کے جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا تھا کیا کہا آیت اتری ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ اس وقت تو ہر کسی نے بڑھ بڑھ کے علی کو مبارک بات دی بعد میں بہتوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس آیت میں ہم بھی شامل ہو جائیں آیت کا ایک آدھرف ہمارے لئے بھی اتر آئے لوگوں نے اس کوشش میں اپنے ہی فقیر بلوائے ستر مرتبہ انگوٹھیاں خیرات کی مگر آیت تو کیا اترتی انگوٹھیاں بھی چلی گئی قبضیو کرنا ہی ہے السلام علی ولی اللہ ولی اللہ پر آیئے ولایت جہاں پر رکھ کر مؤمنین کی بارگاہ میں کچھ عربی لغت ارز کرنا چاہتا ہوں لفظ ولی جنہاں غور کیجئے گا ایک مرتبہ آیت کہہ رہی اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے علی تمہارے ولی ہے اور ایک مرتبہ امام زیارت میں کہنا ہے حسین اللہ کے ولی ہے ہم کلمے میں پڑھتے ہیں وعلی علی ولی اللہ اللہ کے ولی ہے خدا ہم سے کہہ رہا ہے علی تمہارا ولی ہے ہم خدا کو مخاطب کہہ رہے ہیں خدا علی تیرا ولی ہے ماجرہ کیا ہے غور کیا ہے تبھی سوچا ہے یہ کیا بات ہے لفظ کا مطلب کیا ہے توجہ کیجئے گا لفظ ولی نکلا ہے مادہ روٹ ورڈز کیا ہے ولیا واؤ لام اور یا اس ولیا مادے کو دو طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اس کے دو مصدر ہوا کرتے ہیں اسطلاحات سے واقف افراد کے لئے ارز کرو اس کے دو مصدر ہوا کرتے ہیں دو مسادن ہیں جن سے ولیا مادہ مشتق ہوتا ہے ایک لفظ ہے ولایت دوسرا لفظ ہے ولایت توجہ کر رہے ہیں ایک لفظ ہے ولایت واو کے نیچے کسرا یعنی زیر کے ساتھ دوسرا لفظ ہے ولایت واو کے اوپر فتحہ یعنی زبر کے ساتھ لفظ ولایت سے بھی ولی نکلتا ہے لفظ ولایت سے بھی ولی نکلتا ہے ولایت کہتے ہیں حکمرانی کو ولایت کہتے ہیں بکسر الواو زیر کے ساتھ ولایت کہتے ہیں سرپرستی کو ولایت کہتے ہیں سرداری کو ولایت کہتے ہیں اقتدار کو ولایت کہتے ہیں کنٹرول کو جبکہ ولایت زبر کے ساتھ اس ولایت کا مطلب ہوتا ہے محبت دوستی ہمدردی شاہت رغبت توجہ کر رہے ہیں لفظ ولایت بھی ہے لفظ ولایت بھی ہے آل محمد ہمارے ولی ہیں ولایت سے بھی ولی ہیں ولایت سے بھی ولی ہیں وہ ہمارے محبوب بھی ہیں ہمارے سرپرستوں مولا بھی ہیں توجہ کر رہے ہیں ایک ہے لفظ ولایت سے ولی ایک ہے لفظ ولایت سے ولی ہم آل محمد کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں ولایت سے ولی بھی مانتے ہیں ولایت سے ولی بھی مانتے ہیں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں حدیث غدیر میں لفظ مولا پر بحث کرنے والے لفظ ولایت سے بھی ولی نکلتا ہے لفظ ولایت سے بھی ولی نکلتا ہے لفظ ولی ہوتا تو گنجائش تھی کہ تم بحث کرتے کہ یہ دوستی کے معنی میں ہے یا سرپرستی اور سرداری کے معنی میں ہے لیکن لفظ مولا فقط ولایت اور سرداری سے نکلتا ہے اگر رسول کہہ دیتے من کنتو ولیہو فہذا علی ولیو تو گجائش تھی کہ کوئی آ کر مفسر و معرخ ڈنڈی مار دیتا کہہ دیتا میں بھی تمہارا دوست ہوں جس جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست لیکن رسول نے ولی نہیں کہا مولا کہا توجہ کر رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں نکلا ولایت سے سرپرست ہوں علی اس کے سرپرست ہیں علی اس پر حاکم ہے علی اس پر مقتدر ہیں توجہ کر رہے ہیں لفظ ولی ولایت سے بھی نکلتا ہے ولایت سے بھی نکلتا ہے ولایت بمعنی سرداری و سربراہی و سرپرستی و قیادت جبکہ ولایت بمعنی دوستی و محبت آل محمد ہمارے ولی ولایت سے بھی ہیں لیکن جب اس ولایت آل محمد کو خدا کی طرف نسبت دی جائے یعنی جب کسی امام کو ولی خدا کہا جائے تو مراد ولایت سے ہوتا ہے خدا کا دوست ہے خدا کا محبوب ہے خدا کا پسندیدہ ہے اور جب اہل بیت کی ولایت کی نسبت ہماری طرف دی جائے یعنی کہا جائے کہ اہل بیت ہمارے ولی ہیں ایک مرتبہ کہا جاتا ہے اللہ کے ولی ہیں علی اللہ کے ولی ہیں حسین اللہ کے ولی ہیں یعنی ولایت سے نکلا دوستی اور محبت سے نکلا یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں یہ اللہ کے چہیتے ہیں لیکن جب ہماری طرف اس ولایت آل محمد کو نسبت دی جائے اور کہا جائے کہ علی مؤمنوں کے ولی ہیں حسین مؤمنوں کے ولی ہیں تو اب یہ معنی ولایت والا نہیں ولایت والا ہوتا ہے سربراہی اور سرداری والا ہوتا ہے توجہ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ بات آپ کی سماعتوں تک پہنچا پا رہا ہوں گا حسین ولی خدا ہیں اور خدا کی جانب سے لوگوں پر ولی بھی ہیں حسین خدا کے دوست ہیں خدا کے محبوب ہیں خدا کے پسندیدہ ہیں خدا کے چہیتے ہیں اور حسین مؤمنوں کے سربراہوں سرپرست بھی ہیں حسین خدا کے محبوب بھی ہیں حسین خدا کی جانب سے لوگوں پر صاحب اختیار و اقتدار بھی ہیں حسین ولی خدا ہیں حسین کی خدا سے دوستی تو کل کی گفتگو میں عرض کروں گا لفظ حبیب میں گفتگو کروں گا لیکن حسین کی ولایت و سرپرستی و سرداری و اقتدار کو اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک روایت معصوم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ مؤمن کو حسین کی ولایت اور اقتدار سمجھا جائے حدیث وہ کہ جس کے راوی خود آقا حسین ہے اپنی کمسنی میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں مولا کی کمسنی کا دور ہے روایت کرتے ہیں دخل تو على رسول اللہ میں اپنی کمسنی میں ایک روز رسول اللہ کے حجرے میں وارد ہوا اللہ اکبر وہ تمام لوگ تھے وہ امتی تھے جنہیں حکم دیا گیا قرآن کے آیت میں کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یعذن لکم اے لوگوں اے امتیوں اے گھر سے باہر والوں خبردار نبی کے حجرے میں داخل نہ ہو نہ جب تک اجازت نہ مل جائے وہ واقعہ تو سب نے سن رکھا ہے نا کہ ایک مرتبہ ام سلمہ ام المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہ روایت کرتی ہیں تمام مسلمانوں نے موررقین نے اس روایت کو لکھا ہے سب اس بات کو مانتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں وہ کیا ہے کہ ایک روز رسول پر کچھ علالت تاری ہوئی ام سلمہ کے حجرے میں تھے حکم دیا ام سلمہ ابھی کسی کو میرے حجرے میں آنے نہ دینا اے ام سلمہ کسی کو میرے حجرے میں داخل نہ ہونے دینا میرے آرام میں خلل نہ آئے رسول بستر پر چادر اوڑ کر سو گئے کیا ہوا ادھر سے حسین اپنی کمسنی میں دوڑتے ہوئے آئے مجھے نانا کے پاس جانا ام سلمہ اہل بیت کی معرفت رکھتی تھی آل محبت سے مودت سے سرشار تھی عشق آل محمد میں گرفتار تھی زیادہ روک نہ سکی حسین کے پیچھے پیچھے دوڑ کر رسول کے پاس آگئیں ادھر نواسہ اپنے نانا کے سینے پر لیٹ گیا رسول کی خدمت میں ارز کرنے لگی اے رسول اللہ میں نے حسین کو بہت سمجھایا میں نے بہت روکا لیکن یہ نواسہ رونے لگا میں نے اسے نہ روکا اے رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا اے رسول اللہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں کوتا ہی کی پیغمبر نے کیا بتلایا دنیا والوں کو ام سلمان کو کیا جواب دیا اے ام سلمان وہ حکم غیروں کے لئے تھا حسین من نی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اسے روکنے کا حکم نہیں تھا اسی کمسنی کے دور میں حسین کو اجادت تھی یہ حسین کا پروٹوکول تھا یہ حسین کی رسول کی نگاہ میں اہمیت تھی اور دنیا والوں کو اپنے اصحاب کو بھی اسی اہمیت سے آشنا کروانا چاہ رہے تھے کیا ہوا حسین رسول اللہ کسی سے کسی بھی ملاقات میں ہوں حسین وہ ہستی تھے کہ جو کمسن بچے تھے لوگوں کی نظر میں لیکن انہیں بھرپور اجادت تھی کہ کبھی کسی بھی لمحے کسی بھی وقت رسول اللہ کے پاس تشریف لے جائے نانا کو اپنے اس نواسے سے محبت اتنی تھی مولا اپنی کمسنی کا واقعہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں دخلتو على رسول اللہ میں اپنی کمسنی میں رسول کے حجرے میں گیا وَعِنْدَهُ جبکہ رسول اپنے ایک صحابی سے میٹنگ میں مصروف تھے توجہ کرنے ہیں آج آپ بھی دفتری کاموں میں ہوں فارمل زندگی میں ہوں تو بچہ اگر میٹنگ کے درمیان آکر مداخلت کرے تو بچے پر بھی اور گھر والوں پر بھی غزبناک ہوتے ہیں یہ کیوں میری میٹنگ میں آ رہا ہے لیکن حسین کا رسول سے معاملہ کچھ اور تھا نانا کو اس نواسے سے الفت کچھ اور کی دخلتو على رسول اللہ وَعِنْدَهُ عُبَيْءِ ابنُ قَعْف میں رسول کی بارگاہ میں داخل ہوا میں حجرہ رسالت میں وارد ہوا حسین کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی وہ جبرائیل تھے جنہیں رسول کے پاس آنے کے لیے اجازت لینی پڑتی تھی یہ حسین ہے جسے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے رسول کی بارگاہ میں وارد ہو گیا حجرے میں گیا دیکھا عُبَيْءِ ابنِ قَعْب سے رسول باتیں کر رہے ہیں نہ صرف میں میٹنگ میں داخل ہوا بلکہ مجھے دیکھ کر رسول نے اپنی میٹنگ کو منقطع کر دیا اپنی گفتگو کو روک دیا کیا ہوا فرماتے ہیں جب میں کمسنی ذرا سوچئے کمسن بچہ ہے دورانے میٹنگ داخل ہوا چاہے آپ کا تھا آپ کو برا نہ بھی محسوس ہو تو سامنے والے کو تو برا محسوس ہوگا یہ کیا طریقہ ہے دورانے گفتگو بچہ آ رہا ہے اور اس سے بڑھ کر سامنے والے کی حالت و کیفیت کیا ہوگی کہ جب آپ بچے کو روک کر اس بیٹھے ہوئے پورے جیدے جاگتے انسان سے اپنے رخ کو موڑ کے کمسن بچے کی طرف متوجہ ہو جائیں نہیں معلوم محسوس کر رہے ہیں اس روایت کے لطف کو یا نہیں کر رہے کیا ہوا رسول کی بارگاہ میں صحابی رسول عبی ابن قعب بیٹھے تھے عبی ابن قعب کا مسلمانوں میں بڑا نام ہے صحابی جلیل القدر ہیں مسلمانوں کی نگاہ میں وہ بیٹھے تھے حسین ایک کمسن بچہ تشریف لاتے ہیں کیا ہوا رسول اللہ نے عبی سے اپنے رخ کو موڑ کر حسین کی طرف کر لیا اور ایک جبلہ کہا مرحبا بکا یا ابا عبداللہ اے ابا عبداللہ الحسین خوش آمدید یا زین السماوات والارضین مرحبا اے آسمانوں اور زمین کی زینت حسین خوش آمدید میں نے ارس کیا نا ایک میٹنگ کا منظر آپ کا بچہ آ جائے آپ میٹنگ کی بات چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں شامنے والا شخص غضبناک ہوگا برا مان جائے گا بعض موقعوں پر اظہار نہیں کیا جا سکتا کیا کہا فوراں سے کہا او بھئے نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک تو کمسن بچہ ہماری گفتگو کے درمیان آگیا آپ نے اسے دیکھ کر مجھ سے رخ موڑ لیا بات کو منقطع کر دیا میری بات پوری نہیں سنی اس پر حسین کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں آسمانوں اور زمین کی زینت مرحبا خوش آمدید یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کوئی اور اور خصوصا کوئی کمسن بچہ آسمانوں کی زینت کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر جب رسول نے عبی کے اس سوال کو سنا چہرہ انور پر جلال کے آثار آگئے رحمت للعالمین کے چہرہ انور پر غضب کے آثار نمودار ہوئے اور کیوں نہ ہوتے زبان حال سے فرما رہے ہوں گے اے عبی یہی بات تو میں تم اصحاب کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کبھی مسجد میں کبھی ممبر پر کبھی گھر پر کبھی انہیں دوران خطبہ گودی میں اٹھا کر کبھی نماز میں انہیں اپنی پشت پہ سوار کر کے کبھی مدینہ کی گلیوں میں انہیں اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے کبھی انہیں اپنی گودی میں اٹھا کر کبھی انہیں اپنی زبان چسا کر میں تم لوگوں کو یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ انہیں اورو جیسا نہ سمجھو یہ حسین ابن علی ہے حاضر حسین ابن علی فارفو یہ حسین ابن علی ہے اسے پہچانگ لو یہ امام ہے چاہے کھڑے ہو چاہے بیٹھ جائیں یہ جوانان جنت کے سردار ہیں یہی تو مشکل ہے کہ میں تمہیں ان کا رتبہ سمجھانا چاہ رہا ہوں یا رسول اللہ آپ کے سوا آسمانوں کی زینت کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے چہرہ انور رسالت معاب پر جلال کے آثار آئے وہ رسول کے جس کی سچائی اور صداقت کی وجہ سے کفار مکہ نے اسلام کو قبول کیا وہ رسول قسم کھا کر کوئی بات کہہ رہا ہے کتنی اہم اور وزنی بات ہوگی اے عبیب اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے وستفانی بررسالت نجیہ اس خدا کی قسم جس نے مجھے رسالت کے لئے چن لیا ہے مجھے نجات دہندہ بنا کر بھیجا ہے قسمیں چکھا رہے ہیں یا رسول اللہ شاید سمجھانا چاہ رہے ہو کہ اب اگر تمہیں میری برحق رسالت پر ایمان ہوگا اگر میری نبوت حقہ پر ایمان ہوگا تو میری اس بات کو تسلیم کروگے اور اس بات کو تسلیم نہ کرنا دلیل بنے گا کہ تمہیں میری برحق رسالت پر بھی ایمان نہیں ہے رسول اپنی رسالت کی قسم کھا رہے ہیں وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِ نَبِيَّ اس خدا کی قسم کے جس نے مجھے نبی برحق بنا کر مبعوض کیا اِنَّا الْحُسَيْنَ فِي السَّمَاءَ اَكْبَرُ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ ارے زمین والے تو حسین کو کیا ہی پہچانیں گے حسین کا رتبہ و مرتبہ و عدمت زمین والوں کے مقابلے میں آسمان والوں کی نگاہوں میں زیادہ ہے زمین والے حسین کو ویسا نہیں پہچانتے جیسا آسمان والے پہچانتے ہیں زمین والے تو سوال کر رہے ہیں رسول کے سامنے حسین آسمانوں کی زینت کیسے وہ آسمان والے ہیں کہ جو حسین کا جھولا جھولانے زمین پر آ جاتے ہیں توجہ کر رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں کیا فرمایا حسین کا رتبہ آسمان والوں کی نگاہ میں زمین سے زیادہ ہے حسین کا اقتدار آسمان پر زمین سے زیادہ ہے فَإِنَّهُ مَقْسُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ عرشِ خدا کے دائیں جانب لکھا ہے اِنَّهُ مِصْبَاحُ الْحُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاتِ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے رسول اپنی رسالت کی اپنی بعثت و نبوت کی قسم کھا کر بتلا رہے ہیں کہ اگر میری رسول رسالت پر ایمان ہوگا تو حسین کو ہدایت کا چراغ مانو گے حسین کو نجات کی کشتی مانو گے حسین کو اپنا امام و حادی و رہنما مانو گے حسین کی ولایت و اقتدار کو تسلیم کرو گے اور اگر ایسا نہ کیا اگر حسین کی مخالفت میں آئے چاہے اکسٹھ ہجری میں چاہے چودہ سو کے سالوں کے بعد آئے حسین کے مقابل میں آئے مطلب رسول کی برحق رسالت پر ایمان نہیں ہے توجہ کر رہے ہیں اکبر منہ فی الارض ارے زمین سے زیادہ حسین کی ولایت آسمانوں پر ہے زمین سے زیادہ حسین کا اختیار و اقتدار آسمانوں پر ہے ہاں عزیزوں توجہ کیجئے گا یہ کیسا ماجرہ ہے یہ کیا بات ہے ایک مثال سے ارز کرنا چاہتا ہوں کون شہر کے مختلف علاقے ہیں ہر علاقہ کسی نہ کسی تھانے کسی نہ کسی پولیس چوکی کی حدود میں آتا ہے کسی ایک علاقے میں کوئی واردات ہو جائے دوسرے علاقے کے تھانے میں شکایت درج کروانے جائیے تو کیا کہیں گے یہ علاقہ ہمارے تھانے کی حدود سے باہر ہے اگر دلی میں کوئی مشکل ہو جائے تو ممبئی کی پولیس اس کی رپورٹ درج نہیں کرتی جناب یہ ہمارے شہر سے باہر کی بات ہے توجہ کر رہے ہیں اگر حیدر آباد میں کچھ ہو جائے تو پونے کی انتظامیاں اس کی ذمہ داری نہیں لے گی جناب یہ ہماری حدود سے باہر کا واقعہ ہے اگر پاکستان میں کچھ ہو جائے تو ہندوستان کی حکومت اس کی کبھی ذمہ داری نہیں لے گی یہ ہماری حدود سے باہر کی بات ہے توجہ کر رہے ہیں انسان وہاں کا ذمہ دار ہوتا ہے انسان کا اختیار و اختیار جہاں تک چلتا ہے انسان وہی کا ذمہ دار ہوتا ہے ہر شخص اپنی حدود میں اپنے دائرہ کار میں اپنے اختیار و اختیار کو چلاتا ہے بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کی دفتر میں چلتی ہے وہ دفتر میں چلاتے ہیں بعض وہ ہوتی ہیں جن کی کہیں نہیں چلتی وہ گھر پہ آکے چلاتے ہیں حل غرض یہ کہ ہر انسان اپنے دائرہ کار کے مطابق اپنے اختیار و اختیار کو استعمال کرتا ہے اب جس کا دائرہ اختیار دیکھنا ہو جس کا دائرہ اختیار دیکھو دیکھو کہاں تک وہ کس حد تک اپنا اختیار چلا کر دکھا رہا ہے یہاں سے فون کر لے یہاں سے کال کر دے وہاں معاملہ سلچ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا دائرہ اختیار اس علاقے تک ہے جو جہاں پر اپنا اختیار چلا لے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے سلطنت کی حدود میں ہے اس کے دائرہ اختیار میں ہے اس کی مملکت میں ہے وہ وہاں کا بادشاہ ہے وہ وہاں کا حاکم ہے توجہ کیجئے گا ہر کوئی اپنی حدود میں اپنے اقتدار کو چلاتا ہے رسول بتلا گئے انن الحسین فی السماہ اکبر منہ فی الحر حسین کا اقتدار آسمانوں میں زمین سے زیادہ چلتا ہے ارے حسین نے عرش کے مجرم فطرس کو معاف بھی کر دیا ارے حسین نے فرش کے مجرم حر کو بھی معاف کر کے بتلا دیا کہ عرش پر بھی حسین کا اقتدار ہے فرش پر بھی حسین کا اختیار ہے توجہ کر رہے ہیں عزیزوں یہ ہے ولایت ابی عبداللہ الحسین یہ ہے سلطنت و اقتدار و اختیار حسین ابن علی فرش پر بھی حسین کی حکومت چلتی ہے عرش پر بھی حسین کی حکومت چلتی ہے فرش پر بھی حسین کا سکہ چلتا ہے یہ ہے ولایت اقتدار حسین ابن علی زیارت میں زیارت اربعین میں فقط ایک جگہ حسین کو اللہ کا ولی نہیں کہا گیا کچھ جملے آگے بڑھئے ارشاد ہوا اللہم انی اشہد انہو ولی کا ابن ولی اے خدا میں گواہی دیتا ہوں حسین تیرا ولی ہے تیرے ولی کا پرزند ہے یہ ہے ولایت ابھی عبداللہ الحسین یہ ہے اختیار و اقتدار حسین ابن علی اب جب زیارت اربعین کل کے دن زیارت حسین پڑھئے گا تو ولایت حسین ابن علی اختیار و اقتدار حسین ابن علی کے اس معنی کو ذہن میں رکھ کے پڑھئے گا پس عدیدوں یہیں آج کی گفتگو کو روک رہا ہوں دو تقریریں باقی ہیں انشاءاللہ کہ جس حد تک زیارت کے مطالب ہو سکے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا زیارت کے اگلے جملے کیا ہے اللہم السلام علی ولی اللہ و حبیب ولی خدا حسین پر میرا سلام گفتگو کسی منزل پر آج پہنچا دی حبیب خدا حسین پر میرا سلام انشاءاللہ کل کی تقریر میں حسین کی حسین کی خدا سے محبت کو اور حسین کے حبیب خدا ہونے کو عرض کروں گا کل کی تقریر کا انوان آج ہی عرض کر رہا ہوں حسین حبیب خدا ہیں اور انشاءاللہ کل شام وطن کی تقریر میں زیارت کے دوسرے جملے اسلام علی خلیل اللہ و نجیب اس پر میرا سلام کے جو خلیل خدا بھی ہیں نجیب خدا بھی ہیں شام وطن کی تقریر کا انوان ہوگا حسین خلیل خدا ہیں انشاءاللہ کہ جس حد تک دامن وقت میں گنجائش ہوئی زیارت کے عالی مضامین اور عالی مطالب آپ کے حدمت میں پیش کروں گا اسی زیارت میں آگے جا کر جب چھٹے امام نے اپنے جد حسین کا تذکرہ کیا تو ایک عجیب صفت کو ذکر کیا جہاں فدائل چل رہے ہیں ایک مرتبہ چھٹے امام کو نہ جانے کیا خیال آیا ایک مرتبہ اپنے جد حسین کی ایک صفت ذکر کرتے ہیں انہیں مخاطب کر کے سلام عرض کرتے ہیں کیا کہتے ہیں میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جو کرب غموں کا اسیر تھا اسیر محن تھا کہ جسے ہر جگہ سے غموں اور قروب نے مختلف قسم کی تکلیفوں نے آزمائشوں نے گھیر لیا تھا وقتیل العبرات عبرات جمع ہیں عبرتن کی عبرت کہتے ہیں آنسو کو میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جسے آنسووں سے رولا رولا کر قتل کیا گیا ہاں عزیزوں شب اربعین شہدائے کربلا آ گئی ابھی ماہ محرم کا آغاز ہوا تھا ابھی ہم اختتام کے قریب پہنچ گئے کتنی تیزی سے یہ دن گزر گئے کتنی آسانی سے ہم نے ان دنوں کو گزار لیا اپنے گھر سے فرش اعزا پہ آتے تھے حسین پر گریہ کرتے تھے فاطمہ زہرہ کی خوشنودی حاصل کرتے تھے اپنے گھر سکون اور اتمنان سے لوٹ جاتے تھے بہت جلدی ہمارے لیے یہ دن گزر گئی یہ اربعین آ گیا مگر کربلا والے قیدیوں کو اس اربعین نے بڑا انتظار کرایا حسین کی بہن زینب علیہ کو اس چہلم کا بڑا شدت سے انتظار تھا ارے بڑا خدا خدا کر کے آل محمد کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ہاں عزیزوں شام سے آل محمد کی رہائی کا کچھ حصہ کل ارز کیا تھا جہاں کل بات کو چھوڑا تھا وہی سے آج بات کو آگے بڑھاؤں گا جسے جتنی توفیق نصیب ہو اتنا اپنے آنسووں کو رومالے سیدہ میں جذب کروا دی جئے گا آزاداروں کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ لعین نے آل محمد کو رہا کرنے کا اعلان کیا آل محمد نے شہزادی زینب علیہ نے تین شرطیں رکھی پہلی شرط یہ کہ شہر شام میں شہر دمشق میں ہمیں عزا خانہ دیا جائے دوسری شرط یہ کہ ہمیں ہمارے تبرکات لوٹائے جائیں تیسری شرط یہ کہ شہدہ کے سرحائے مبارک ہمیں دیے جائیں ہر ماں اپنے پیارے کے گلے پیارے اس کو اپنے سینے سے لگا کے رونا چاہتی ہے تینوں شرطوں کو تسلیم کیا گیا دربار میں چوتھے امام کے بدنے لاغر و ناتوان کو زنجیروں سے آزاد کیا گیا زنجیروں کے ساتھ مولا کی جلد مبارک سے بھی بدن آزاد ہوتا رہا جگہ جگہ زنجیریں تو بدن سید سجاد سے ہٹ گئی مگر نشان قیامت تک کہ چھوڑ گئی ہاں عزیزوں ایک مرتبہ آل محمد کو قید سے رہا کیا گیا شام میں ایک گھر دیا گیا کہ جہاں آل محمد کی مستورات نے دنیا کی تاریخ کا پہلا آزا خانہ بنایا وہ پہلا آزا خانہ قاتل حسین کے گھر میں اس کی سلطنت میں اس کی مملکت میں اس کی حدود میں بنایا گیا پورے شہر شام میں خبر پھیل گئی کہ آل محمد کے گھرانے کی مستورات کو آزاد کر دیا گیا ہے شہر کے مختلف کناروں سے وہ خواتین وہ عورتیں وہ مستورات کہ جدہیں ان ہستیوں کا مقام و مرتبہ پتا چل چکا تھا وہ بی بیا کے جن کے بچوں کی سکینہ سے دوستی تھی قید خانے میں وہ تمام مستورات آل محمد کے خانوادے کی خواتین کو تازیت پیش کرنے آنے لگی ایک مرتبہ محل سے تبرکات لائے جانے کا سلسلہ شروع ہوا میں نے بڑی آسانی سے پڑھ دیا آپ نے سن لیا ذرا محسوس کیجئے ذرا تصور کیجئے تبرکات میں تھا کیا کیا تبرکات میں بہت سی چادریں تھی وہ چادریں جنہیں دیکھنے کے لئے ہر بی بی ترس گئی تھی ارے تبرکات میں چادریں تھی ارے تبرکات میں دو ننے ننے سے گوشوارے تھے جو ہی وہ گوشوارے آئے ہوگے امیر عباب نے بڑھ کے آنکھوں سے لگایا ہوگا حسرت سے شام کے زندان کی طرف دیکھا ہوگا اے اب ان گوشواروں کو پہننے والی سکینہ نہ رہی اسی اتنام تبرکات میں پھٹا پڑانا کرتا ایک کمیس لائی گئی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی جگہ جگہ پیوند تھے جگہ جگہ پر خون کے دھبے تھے ارے کوئی بی بی اس کمیس کو نہ پہچان سکی شہزادی زینب اپنی جگہ سے بلند ہوئی کمیس کو اپنے ہاتھوں میں لیا آنکھوں سے لگایا بی بی انہیں سوال کیا ہے شہزادی آپ اس کمیس کو پہچانتی ہیں تڑپ کر کہا کیسے نہ پہچانوں میں اپنی کمسنی میں ماں پاطمہ زہرہ کو دیکھتی تھی ماں اس کمیس کو سیتی جاتی تھی ماں روتی جاتی تھی میں پوچھتی تھی ماں کیا ہوا کیوں روتی ہوں بتاتی تھی حسین اب کربلا میں یہ تیرے حسین کا کفت بند ایک ایک تبرک آ گیا بی بیوں کے غم تازہ ہو گئے بی بیوں کی آہو بکا گریہو فغا اپنے عروج پر تھا کہ اب دربار سے آنے والے اپنے ساتھ شہدہ کے سرحائے مقدس لانے لگے ایک ایک بی بی کے پیارے کا سر آتا ایک ایک بی بی اپنی جگہ سے بلند ہوتی اپنے پیارے کے سر کو اپنے سینے سے لگاتی گودی میں لے کر ماتم کرتی ارے قاسم کا سر آیا ام فروہ اپنی جگہ سے بلند ہوئی ارے علی اکبر کا سر آیا ام لائلہ اپنی جگہ سے بلند ہوئی ارے مولا ملفدل الاباس کا سر آیا ام کلسوم اپنی جگہ سے بلند ہوئی اچانک لانے والی ایک کنیز دو ننے شہزادوں کے سر لائی ارے کوئی بی بی ان بچوں کو لینے نہ کھڑی ہوئی ارے لانے والی کنیز نے ایک جملہ کا جگر کاٹ دیتا ہے یہ جملہ ارے لانے والی نے بی بیوں کی طرف دیکھا ایک سوال کیا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے ارے کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں رہی ارے شہزادی زینب نے جب اس جملوں کو سنا رہا نہ گیا اے کنیزو ان بچوں کی غریب ماں زندہ ہے مگر زینب جو صدقہ کر دے وہ دوبارہ واپس نہیں لیا کرتی ارے فیضا نے بڑھ کے دونوں شہزادوں کو لے لیا اچانک اس گھجرے میں ایک ایسا سر آیا کہ اب ہر بی بی نے اپنے پیارے کے سر کو ایک سرانے رکھا اور تمام بی بیاں اترا ہم سے کھڑی ہو گئی ہاں عزیزو ہجرے میں حسین کا زخمی سر داخل ہوا ہر بی بی نے بڑھ کے پیشا دیے حسین کا بوسا لیا زینب نے اپنے بھئیہ کے سر کو زانوں پہ رکھا ارے مرسیہ سنانا شروع کیا مصیبتیں بیان کرنا شروع کی القفصہ مختصر جب بی بیوں نے گریہ کر لیا بی بیوں کے لیے سواریاں تیار کی گئی وہ بی بیاں کے جو شام میں داخل ہوئی تھی تو بے کجاوہ اوٹھوں پر تھی اب ان بی بیوں کے اوٹھوں پر محملیں سجائی گئی ہماریاں لگائی گئی حجاب و حودج کا انتظام کیا گیا ارے آواز دی گئی ہے بی بیوں سوار ہو جاؤ ارے ہر بی بی کو ایک مرتبہ مدینہ کا منظر یاد آیا ہوگا ارے جب مدینہ سے چلے تھے ہر بی بی کو سوار کرنے والا تھا اب تمام بی بیوں کو سوار کرنے کے لیے کہ سید سجاد حجرکم علاللہ حجرکم علالزہرہ ہر بی بی اپنی محمل میں سوار ہو گئی ایک محمل تھی کہ جو خالی رہ گئی ارے پوچھا گیا ارے کون ہے کہ جس کی محمل خالی ہے مولا سید سجاد نے بتایا ماں امی رواب کی محمل خالی ہے پوچھا گیا بیٹا سجاد ماں امی رواب کہا ہے ارے تڑپ کر کہا ہے بی بیوں میں جانتا ہوں ماں امی رواب کہا ہے شہزادی زینب کو اپنے ساتھ لیا زندان شام پہتے کیا دیکھا دھکھیاری ماں ہے ننڈی سی قبر کے سرانے بیٹھی ہے اٹھو سکینہ تمہیں گھن جانے کی سب سے زیادہ تمنہ تھی سکینہ تجھے چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کرتا علا و لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم قلبی انقلبون بار الہا تجواستہ اسیری آل اتھار کا ہمارے ناسوں کو قلب ناظرین مادر حسین کے لئے مرہم کا باعث قرار دے بار الہا اس فرش عزا کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما بار الہا اس عزاداری کے صدقے آئندہ زندگی گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما بار الہا تمام حاضرین و سامعین کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما بار الہا جو مؤمنین عزاداران دنیا میں جہاں کہیں آباد ہیں انہیں ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما بار الہا تمام عالم اسلام تمام مسلمانان عالم کی جان مال عزت و عبرو کے حفاظت فرما بار الہا بانیان کی زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بار الہا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما سب سے بڑی دعا سب سے بڑی آرزو منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا آئم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما ہم ان کے اعوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العليم ربنا تب علینا انکا انتا التواب الرحیم